لیکن خیر نواز شریف کو واپسی پر کن قانونی مشکلات کا سامنا ہوگا آئینی ماہرین کی کیا رہا ہے ذرا یہ بھی جانی اور سمجھ دیئے عدالت نے نواز شریف کی سزا تو محتل نہیں کی تھی عدالت نے انہیں علاج کی غرصے پھیجا تھا اور نواز شریف کی قانونی ٹیم ممکنہ طور پر عدالت میں کیا موقف اپنائی گی یہ ایک اندازہ یا اب تک کی جو معلومات ہے اس کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیل سے باہر رہ کر سزا محتلی کی درخواست ظاہر نہیں ہو سکتی یہ بھی کچھ آئینی ماہرین کا موقف ہے کہ یہ پروسیجر ہے ہی نہیں نواز شریف کو سزا کی محتلی کے خلاف درخواست دینے کا حق دیا جائے موقف یہ بھی اپنا جا سکتا ہے قانونی ٹیم کی طرف سے نواز شریف وطن واپسی پر مختصر مدت کے لیے جیل بھی جا سکتے ہیں کیونکہ سرینڈر تو کرنا ہوگا یہ طریقہ ایکار ہے نواز شریف کو ممکنہ طور پر کوٹ لکپت جیل منتقل کیا جائے گا نواز شریف کے وکلہ صدا محتلی کے لیے اس کے بعد درخواست ظاہر کر دیں گے نواز شریف بیرون ملک سے وکیل کے ذریعے رہداری زمانت بھی لے سکتے ہیں موقف اپنایا جائے گا کہ ائرپورٹ پر گرفتار نہ کیا جائے باقاعدہ عدالت جا کر سرینڈر کر دوں گا رانہ سناولہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف استقبال کے بعد خود کو عدالت میں سرینڈر کریں گے تو میاں صاحب اکیس تاریخ کو آئیں گے جلسہ کریں گے اگری زمانہ عدالت جائیں گے جیل جائیں گے پھر زمانت لے کے باہر آئیں گے ابھی تک یہ تیاری جائیں گے یا تو پروٹیکٹیو بیل انہیں ملے گی یا سرینڈر کریں گے اب دیکھنا ہی ہے کہ کون سرینڈر کرنے کے بعد ہی ملے گی ٹھیک ہے